ابھی اگر دیکھا جائے طریقہ انصاف کے یہ جو پورا دور شروع ہوئے ہیں تو اس میں تقریباً ساڑھے چار سو کے قریب حادثات چھوٹے بڑے ہوئے ہیں جس میں چنگچی ٹکرا گئی کوئی ایک بندہ ٹرین کے ہیچے آگیا ہے ریلوے حادثات ہوتے ہیں ان کی انکوائری پہ بہت بڑا سوال ہے نشان ہے اب اگر آپ میں خوشال خان خٹاک ایکسپریس کی انکوائری ریپورٹ کی بات کروں وہ آ تو گئی کہ کوچز بھی خراب تھی ٹریک بھی خراب ہے لیکن اس پہ ہوا کیا کچھ بھی نہیں اچھا اس کے بعد آتے ہیں سائنہ سائی والپ کی اوپر تیز گام میں لوگ جلے تبلیغی جماعت کی لوگ ستر سے زیادہ شہید ہوئے کیا ہوا کچھ بھی نہیں ہوا اس کی ریپورٹ آئی ایف جی آر نے ریپورٹ دی کہ شارٹ سرکر سے آگ لگی ہے منیسٹر صاحب نے اس ٹیم کے منیسٹر صاحب شیخ رشید صاحب کہہ رہے تھے کہ نہیں جی آگ سرنڈروں سے لگی ہے اب یہی معاملہ آپس میں علج گیا اور اس کا پتہ نہیں چلا کہ آگ لگی کیوں اب آج ہیں موجودہ سانیہ پر درکی کے اندر جو ہوا ہے اس میں میں جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ دو قسم کے موقف آ رہے ہیں ایک وہاں کے ڈی ایس سکر کا موقف آ رہا ہے کہ میں نے تو چند مہینے پہلے ہی لکھ دیا تھا کہ یہ انفرسٹرکچر جو ہے وہ سیدھا ہے ٹرین آپریشن اس پہ نہ کیا جائے نہ کیونکہ اس کے حادثات ہوں گے یا مجھے ریپیر کے لیے وقت دیا جائے پیسے دیا جائیں اور دوسرے موقف جو ہے وہ ریلوے سی ای او کا ہے اور ایف جی آر کا ہے جو اس پورے معاملے میں بالکل اٹھا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو فنڈ دے دیا تھے آپ نے کام کیوں نہیں کیا اب دوسرے جو ایف جی آر صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو ڈی ایس سکر ہیں وہ منٹلی انفٹ ہیں اب یہ ایک انظام کی جو شروعات دونوں طرف سے شروع ہو چکی ہے اب اس کا ذمہ دار کون ہے یہ تو اب انکوئری بھی جو ہے متنازع ہوگیا کیونکہ انکوئری ایف جی آر نے کرنی ہے اور ایف جی آر اور ڈی ایس آپ اس میں لڑ رہے ہیں کرپشن ایک بہت بڑا مسئلہ ہے یہ ریلوے کا ریلوے میں جو سیفٹی اہم کی اردار ادا کرتا ہے وہ کی مین کی پوسٹ ہے ایک نچلے درجے کا ایک ملازم ہے اور ایک گینگ مین ہے اب ہوتا ہے کیا ہے گینگ مین ہائر کر لیے جاتے ہیں اب وہ کام نہیں کرتے وہ گھر بیٹے تنخائیں لے رہے ہیں اور ان کی عادی تنخائیں افسروں کو جا رہی ہیں یہ وزیر ریلوے صاحب اس کا اقرار کر چکے ہیں اطراف کر چکے ہیں لیکن عملی قدم کیا ہے کی مین کی مین جو جس نے ہر ٹریک پہ پہلے اب جانا ہے پھر ڈاؤن جانا ہے ہر ٹرین آنے کے بعد اس نے اسپیکشن کرنی ہے کئی نٹ کھلا تو نہیں ہے کوئی سلیپر ٹوٹ تو نہیں ہے کوئی اور مسئلہ مسائل تو نہیں ہے اب اس کی مین سے بھی اس کا اپنا کام کے وجہ اگر دوسرے کام لیے جائیں گے تو حادثات تو ہوں گے ریلوے کی بدقسمتی یہ ہے کہ جو بھی وزیر آئے اس نے بھرتیاں کی ہیں ٹریک پہ اتنا توجہ نہیں دی لوکوموٹیو خرید لیئے کوچس خرید لیئے ٹریک کا وہی حال ہے اب پچھلی حکومت کی بات کریں تو پچھلی حکومت نے روڈ انفرسٹرکچر پہ بڑا زور دیا لیکن جو ریل کا پروجیکٹ تھا اس کو تھوڑا ڈیلے رکھا اس کو آخر میں کیا بلور صاحب آئے تھے انہوں نے انفرسٹرکچر پہ کوئی کام نہیں کیا سادر فیق صاحب آئے ہیں تو انہوں نے بھی لوکوموٹیو اور باقی خرید لیکن انفرسٹرکچر پہ اس طرح کام نہیں ہوا ہاں انہوں نے وہ کیا ہے کہ ایمل ون کو تھوڑا سا آگے لے کر گئے ہیں اس کے بعد شیخ رشید صاحب آئے ہیں تو تین سال وہ لگتار کہتے رہے ہیں کہ میں اب سٹارٹ کر دوں گا میں تین مہینے بعد ایمل ون پہ کام سٹارٹ کر دے گی لیکن ایمل ون پہ کام سٹارٹ نہیں ہو سکا اگر ہم آتے ہیں ان کے انفرسٹرکچر کی طرف جہاں ہم پٹھڑی ہیں وغیرہ تو ان میں جو ایمل ون ہے جو مین لائن ہے شاور سے کراچی تک اس کی جو ریبلیٹیشن ہونی ہے وہ ایمل ون پروجیکٹ سی پہ کے تحت ہونی ہے اور وہ جو ہے ابھی تک تقریباً تین سال ہو گئے ہیں اس پہ کام شروع نہیں ہوا اس کی مین وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے اپنا حصے کا کام مکمل کر لیا ہے لیکن چینہ کی طرف سے اس کی لون کی منظوری ہوگی تو اس کے بعد ٹینڈر دیا جائے گا اور باقی پروسس شروع ہوگا اور اس کے ساتھ اگر یہ منظوری آج دے بھی دی جائے تو تقریباً کم از کم دس سال لگیں گے اس پورے پروجیکٹ کو مکمل کرنے میں ایمل ٹو آپ کی عمر پوری کر چکا ہے ایک ریلویٹ ٹریک جب آپ بچا دیں تو اس کی پچاس سال عمر ہوتی ہے اس کے بعد اگر آپ اس کی ریپیرمنٹ کریں تو اس کی عمر بڑھ جاتی ہے لیکن ایمل ٹو پہ جو ہے ہر مہینے دو تی مرتبہ مال گاڑی جو ہے وہ ڈیریلمنٹ ہوتی ہے اس کی جب بھی وہ کوئلہ لے کر آتی ہے وہ ملتان ڈیویشن میں ڈیریلمنٹ اس کی ہو جاتی ہے استمبول تہران اسلام آباد فریڈ ٹرین کا آپ نے سنا ہوگا کہ وہ چلائی جا رہی ہے تین ملکوں کو ملائے گی لیکن اس میں مسئلہ کیا ہوا پہلے تو ریلوی کی نائلی کی وجہ سے ریلوی کی نائلی کی وجہ سے وہ ٹائم پر شروع نہیں ہوا مہارت میں اس کو شروع ہونا تھا اب یہ ریلوی کہتے ہیں ہم تیار ہیں وہ شروع نہیں کر رہے اور حقیقت یہ ہے کہ جو تفتان سے کوئٹہ کے درمیان ٹریک ہے وہ انتہائی خستہ حال ہے اس پر ٹرین اگر چلائیں تو ہر روز جو ہے وہ ڈی ریلمنٹ ہوگی اب اس ٹرے کو ٹھیک کرنے میں توجہ نہیں ہے ساری یہ ہے کہ ٹرین چلائی جائے آؤٹسورسنگ ہو رہی ہے تمام ٹرینوں کی یہ فرس ٹیم ہے کہ ریلوی نے اپنے جتنی بھی ایٹی ایٹ ٹرینیں چلا رہی ہے وہ سب کے سب آؤٹسورس کرنے کے لیے اشتیار دے رہی ہے لیکن سوال اس میں یہ ہے کہ جو پہلے آؤٹسورس ہوئی ہیں ان کا کیا حال ہے ان پر ان کا کوئی چیک انڈ بیلنس نہیں ہے عوام جو ہیں وہ دس پرسنٹ ان کا معایدہ ہے کہ ایکسٹرہ کرائے دیں گے لیکن عوام سے پچیس تیس فیصد ایکسٹرہ کرائے جو ہے وصول کیا ج ٹرین ابھی تک ایک محفوظ سفر ہے ٹرین کا لیکن اس کو اس طرح کے بڑے حادثات جو ہیں وہ مالی بہت زیادہ نقصام پہنچاتے ہیں اب اس دفعہ کے پیس ڈی پی میں اگر دیکھا جائے تو پانچ لوکوموٹیو جو ایکسیڈنٹ جن کا ہوا تھا ان کو ریابیلٹیٹ کرنے کے لیے سوہ عرب روپے چاہیے تو اس سے ریلوی پہ بہت زیادہ بوجھ پڑتا ہے اور دوسری پالیسی میں بھی ایک فقدان ہے اگر آپ دیکھیں کہ جب شیخ رشید صاحب آئے تو ان کا پورا زور تھا کہ ٹرینیں زیادہ چلائیں اب جب وہ کرونا ہے وہ ختم ہوئی تقریبا اس ٹرینیں چل رہی تھیں آج اگر ہم دیکھیں تو آج اٹھاسی ٹرینیں چل رہی ہیں تقریباً آپریشن فورٹی پرسنٹ کم ہے اس کا لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ نئی ٹرین کیوں نہیں چلا رہی جا رہی جو منافع میں تھی تو کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاس کوچز نہیں ہیں لوکوموٹیو فیکٹریز ہیں اس کے بعد کریج فیکٹریز ہیں ان میں اگر یہ چیزیں نہیں بنیں گی تو کہاں سے بنیں گی پھ پچھلے سال پیس ڈی پی میں تقریباً دو سو تیس کوچز مسافر کوچز خریدنے کا وہ تھا کہ ٹرینڈر کیا جائے گا خریدی جائیں گی لیکن اس پورے سال میں ایک کوچز بھی نہیں خریدی گئی اب اس کے بعد اس سال پیس ڈی پی میں دوبارہ دو سو تیس کوچز رکھا ہے کہ دو سو تیس کوچز خریدی جائیں گی